بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں الصیقی پینیان یہ بہت ہی فائد مند ہوتی ہیں اور سردیوں میں اکثر لوگ بناتے ہیں جو جسم میں دردیں ہوتی ہیں جو جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں کمر میں درد ہوتی ہیں ان کے لئے یہ بہت مفید ہے اکثر لوگ اس کو سردیوں میں بنا کے کھاتے ہیں تو اس کے فائدے تو بے شمار ہیں میں آپ کو کچھ مٹے مٹے اس کے فائدے بتاتا ہوں تو یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور کیسٹرول کو نہیں بڑھنے دیتا اور دل کے مراز کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اس ریسپی میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا تو ریسپی کو آپ نے ایک تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیں یہ اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک کلو ہلسی کے بیج لیئے ہیں یہ بہت گرم ہوتے ہیں اور اس میں پروٹین ہوتی ہے اور فائبر بھی ہوتا ہے تو یہ میرے پاس مونگی ہے یہ آدھا کلو لیئے ہیں اور ایک پاؤ بادام ہے اور ایک پاؤ ناریل ہے اور ایک کلو گوڑ ہے اور کچھ سوگی ہے باقی چیزیں میں آپ کو آگے ریسپی کے ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گا تو ہلسی کو کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی بنائی کر لیں گے تو میڈیم آج پہ ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے تو چمچ کو آپ نے ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گی جل جائے گی تو اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے تو جب بھی آپ نے آلسی کی پینیاں بنانی ہیں تو آلسی کو آپ نے پہلے بنائی کر لینی ہے اچھے سے تو دیکھیں اس کا کلر بھی چینچ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تب آپ نے اس کا فلیم بند کر دینا اور اس کو تھنڈے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مونگی کو تو یہ میرے پاس آدھا کلو مونگی ہے یہ کمر درد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو اس کی بھی ہم نے اتنی ہی بنائی کرنی ہے جتنی ہم نے آلسی کی بنائی کی ہے تو اس کا بھی کلر چینچ ہو جائے گا اور اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کا فلیم کو بند کر دینا ہے تو ابھی میرے پاس یہ ہے آدھا کلو چنے ابھی ہم نے جو گندم کا آٹا وہ نہیں اس میں یوز کرنا ہے کچھ لوگ اس میں گندم کا آٹا یوز کرتے ہیں تو ہم نے جو چنے لیے ہیں کالے ان کا ہی آٹا اس میں یوز کرنے والے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور ہم نے یہ سب چیزیں پیس لینی ہے تو یہ میں سب چیزیں پنسار کی شوپ پہ لے جاؤں گا وہاں اس کو چکی میں پسوا لیں گے اگر آپ کے پاس گرینڈر آ تو آپ گرینڈر میں بھی ان چیزوں کو پیس سکتے ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اس لیے میں پنسار کی شوپ پہ لے جاؤں گا اس کو تو دیکھیں مونگی سے خوشبوئیں آنے شروع ہو گئی ہیں اور مونگی اچھے سے میں نے بنائی کر لیا ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پسوا لیں گے اور اب ہم ایک کڑائی میں یہ ایک بال پانی کا ڈال دیں گے یہ تقریباً تین پیالی پانی ہے اگر آپ نے میرمنٹ کے حساب سے دیکھنا ہے تو اس میں ابھی ہم نے ایک کلو گڑ جس کو میں نے موٹا موٹا توڑ لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ملٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں گڑ ہے جو اس میں ملٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے تو ابھی ہم نے اس کو پکانا ہے کتنا یہ آپ کو بتا دوں تو اس کو ابھی ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے تار بننی شروع ہو جائے تو دیکھیں پانی ہے جو ہاف رہ گیا ہے ابھی ہم نے اس کا فلیم جو ہے بند کر دینے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے تار بن رہی ہے یہ اور اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو چھان لینا ہے تو ادھر ابھی ہم انہیں ایک اور کڑائی لے لینے اور اس میں یہ دیسی گی ہے میرے پاس یہ ہم نے آدھا کلو اس میں ڈالنا ہے اور اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ اس میں ڈالٹا گی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو بس ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس کو میلٹ ہی کرنا ہے اس میں تو دیکھیں اس میں میں نے اس کو میلٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اتار لیتے ہیں فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ میرے پاس ایک کلو اسی ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے میرے پاس ہاف کیجی مونگی ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہے میرے پاس کالے چنے یہ آدھا کلو اس میں ڈال رہے ہیں ہم نے آٹے کا یوز نہیں کیا تو اس کی جگہ یہ ڈال رہے ہیں تو یہ ہے میرے پاس ناریل جس کو میں نے پیس لیا یہ ہے ایک پاؤ یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے میرے پاس بادام یہ بھی ایک پاؤ ہے جس کو میں نے پیس لیا یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس مگز یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے سونف یہ دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور اس کا آپ کو پتہ ہے نظر اور سر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ڈالنا ہے تو یہ ہے دو چمچ کشمش جس کو سوگی بولتے ہیں ابھی ہم ایک چھنی لے لیں گے اور جو گڑ کی چاشنی ہم نے تیار کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے یہ چاشنی کو ہم نے پون لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کو گرم گرم کو ہی آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو اس طرح سے ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اور دوستو اس ریسپی میں ہم نے آپ کو مکمبل گائیڈ کر دی اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ کمر باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اور فیملی میبر کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے یہ گرم نہ ہو اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو زیادہ آپ نے تھنڈا بھی نہیں کرنا نہیں تو یہ اس کے لڈو بنانے میں آپ کو مشکل ہوگی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے گول گول لڈو بنا لینے ہیں آپ اپنے حساب سے موٹے اور بریک بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پساند دوں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے لڈو بنا لینے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمڑ میں ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ حسان علی کو دے جازت دباؤں میں یا رکھئے گا ڈیر سارا پیار اللہ حافظ